جی آج ہم نے ناشتے میں انڈے بنائیں تو یہ ایک جالی انڈوں کا معاملہ چل رہا ہے کس طرح سے یہ اس کے اندر سے بلاسٹک نکل رہا ہے کیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو دوسرا انڈا ایک اور بنا دیں ہم لیٹسی کیا ہوتا ہے اب یہ ہم دوسرا تیسرا انڈا ہے ہم جو یہ بنانا چاہ رہے ہیں لیٹسی دیکھیں اس میں سے کیا نکلتا ہے کیا بنتا ہے اس کا دیکھنے میں تو یہ ویسی لگتے ہیں جیسے نورمال انڈے ہیں ان کو ایکچولی پتلہ اگر کریں نا تو ان کا پتہ چلتا ہے کہ اندر اس کے کیا مسئلہ ہے کیونکہ جتنا بھی آپ اوریجنل انڈا پتلہ کریں ہم جندگی پر سے کھاتے آرہے کبھی اس طرح سے اس کی وہ نہیں بنتی پلاسٹک نکلی پپڑی ہے اس کے دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کبھی اس طرح سے نہیں یہ جو اس کی پپڑیاں بن رہی ہیں پتلیاری کبھی بھی نہیں بنتی یہ یہ جو ہو رہا ہے اب یہ میرے گھر کے اندر آج کل رات کو ہم لے کر آئے تھے یہ گلشن میں الجنت کے پیچھے ایک بیکری ہے وہاں سے ہم نے خریدے تھے یہ انڈے درجن اور یہ اس طرح سے یہ انڈے نکل رہے ہیں دیکھیں یہ نارمل انڈے میں کبھی بھی اس طرح سے یہ یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ چیزیں نہیں بنتی ہیں اور پلیز خدا کے واسطے کو اب ہم لوگ کیا کریں مطلب کھانا کھانا چھوڑ دیں دودھ جالی انڈا جالی اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کس طرح سے یہ چیز نکلی ہے یہ اب ہم لوگ مطلب ہر چیز مہنگی بھی خریدیں جالی بھی خریدیں مطلب کیا کریں ہم لوگ بھائی ایک کی دفعہ آپ لوگ ایسا کرو کہ جو بھی لوگ ہیں وہ ہمیں ایک دفعہ ایٹم بم مار کے ختم کریں یہ انڈا ہے جناب یہ ہم کھا رہے ہیں ایسا انڈا زندگی میں نہیں دیکھا ہو کبھی آپ نے کیا کریں روزانہ مرے ہلکے ہلکے مرے پیسے دے دے کے مرے مطلب ہمیں پیسوں کے بدلے میں پیور چیز بھی نہیں ملتی کون ہیں ان لوگوں چیزوں کا responsible کون جا کے ان لوگوں کو پکڑیں گے کون ہیں جو یہ آ کے سب چیزیں یہاں پہ جمع کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کیا بھائی ہم لوگوں کی جانوں سے تو نہ کھیلیں گے بچے کھاتے ہیں روزانہ صبح اندیر ناشتے میں تو یہ کھائیں گے کہ ہمارے بچے اب